کبھی کو اچھے کام کرنے کے لیے اپنے مند کو بناتے ہیں چنوتیوں کا سامنا کرنے کے لیے اپنے آپ کو صدق کرتے ہیں کیسے بھی اچھنے کیوں نہ ہو کیسے بھی رکھاوٹیں کیوں نہ ہو کیسے بھی بادائی کیوں نہ ہو کیسے بھی طاقتیں ہماری سامنا کر کیوں نہ کھڑ ہو جائے وہ ایسے طاقتوں کو ہم حمد کے ساتھ وشواس کے ساتھ دردہ کے ساتھ سامنا کریں گے اس پرکار کی سنکلپنا کے ساتھ ہم جب آگے بڑھتے رہتے ہیں کبھی کبھی ہماری جیون میں ایسی بیپتیاں ایسی بادائیں آ جاتی ہیں کہ ہمیں کبھی رکنا پڑتا ہے ہماری گتی کو دیما کرنا پڑتا ہے کچھ سنکٹے اس پرکار سے ہو جاتی ہیں کہ ہمارے پاس اور کوئی بکلپ نہیں بجتا ہے سوائے اس کے کہ تھوڑی سمیں ہم انتظار کریں یا پھر اسے نظرانداز کرتے ہو اسے ٹھکڑا کر ہم پر اینامہ کو پروانہ کرتے ہوئے پراکرم کی ساتھ میں ویرتا کے ساتھ آگے بڑھتے جائیں وہ دیشپن جیون کے ساتھ میں چلنے والا منش کے سامنے ایسے کتنے بھی بادائیں کیوں نہ آئے بھی پتیا کیوں نہ آئے کتنے بھی نقصان کیوں نہ آئے کتنے بھی کسٹی کیوں نہ آئے اپمان کیوں نہ آئے نندائیں کیوں نہ آئے پر ادواب ان سب کو بھار کرتے ہوئے وہاں سے آگے چلا جاتا ہے ہماری دین نبیلیہ کے پاس چل رہی ہے ہم نے دیکھا کس پرکاس ہے پرمشور نے اس کا پالن پوشن کرنے کے لیے اکال سے اسے بچانے کے لیے اسے کھلانے کے لیے اس سیدون کے سارپت میں ایک بدوہ کو آگیا دی تھی بدوہ کے گھر پہنچتا ہے چمت کھا کرتا ہے پرمشور کے وچن کے انصار ایلیا کے موسی جو نکلی تھی اسی پرکار سے نہ تو اس کے گھڑے میں جو میدہ تک ہتم ہوا ہے نہ ہی اس کی کپی میں ایک تیل گھڑا ہے ایسا لگ بہ کافی سمیں ہو چکا ہے ایلیا وہ بدوہ اور اس کا سارا گھرنا اسی میدہ کے اور اسی تھیل کے بینے میں بھوجن کھائے کرتے ہیں وہ ابھی تک گھٹا نہیں ہیں اتنا بڑا کار ہونے کے بعد ایلیا کی جیون میں ایک بہت بڑی اٹچن آ جاتی ہے اس بدوہ کی جیون میں اچانک سے بہت بڑی نقصان آ جاتی ہے ہماری دن کو وہاں پر لے کر جانے سے پہلے آئی ہم سمیل کے پرمشور کے ہاتھوں میں اپنے آپ کو سمجھ پن کریں گے ہم بھی ایلیا کی طرح پون من کے ساتھ پون وشوانس کے زدہ کے بڑھنے کے لئے پرمشور کے جن جب کبھی بھی وہ چھن لے کر ہمارے پاس آتے ہیں ہم پون وشوانس کرتے ہو اسے سویکار کر پرمشور کے نہوں پر جلنے کے لئے اپنے منوں کو سندھ کرنے ہیں تو پویدراتمہ کا وشیق کے لئے وردانوں کے لئے پراتھنا کریں گے اپنے سیروں پر جکھائیں گے آنکھوں کو بند کریں گے چھوٹی سی پراتھنا کریں گے پیدا پرمشور دھنیواند کرتے ہیں رابہر آپ کی پرکڑ کرتے ہیں ستتی پرشم سکی ازاد آپ کی کیوئے سارے اپکاروں کو سپرن کرتے ہوئے کرتا دھوکار آپ کی دیوے ساند میں ہم اپنے آپ کو سمطن کرتے ہیں ہمارے سارے پریشنوں کو آپ کی بھگتگرنوں کو آپ کی نظروں میں لے کر آتے ہیں سبی کی بھوجی ساریہ وشکتہ ہے اپنے سور کی بھنڈاروں کو کھول کر ردہ پہنچا دیجئے سارے کسٹوں کو مصبتوں کو تکلیفوں کو اپنے کرلہ سے دھوکارنے کے لئے دعا کرتے ہیں آپ کی دیوے ساند اور اپوسطتی ہمیشہ ہمارے ساتھ میں بنی رہے ہم سے باحتے کرتے رہے مہمہ کو پرابط کرتے رہے دعاں کو سنکا پرمشور دیوتروں کے لئے دھنیواند کرتے ہوئے ہمارے ادھار کرتا ہمارے پروبیش مصیح کی نانسیس پرادنوں کو مانگ میں ہے سنو اور قبل کر پیتا آمین 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 آدھیاتمی جیون کی دینی کھوراک سن رہے ہمارے زارے پریشتروں کو پرمشور کبھری بھکت گانوں کو پروبیش مصیح کی نام میں پیار بارہ جی مصیح کی سپرباتم اور سبودہیں کہتے ہوئے ہم سب کا منپسند دھیان کے اندر آدھیاتمی جیون کی دینی کھوراک میں اور اس نئے دن میں آپ سب کا سواگت کرتے ہیں ہماری دھیان راجوں کا پہلا کرن ستر و دھیائے میں چل رہی ہے ہماری کل کی دھیان میں ستر و دھیائے کا پہلا وچن سلکہ سول و چن تک ہم نے دھیان کیا تھا آج وہاں سے مہا کے بڑھتے ہیں اس لئے ہم سب مل کر راجوں کا پہلا کرن ستر و دھیائے کا ستر و چن سلکہ پڑھتے ہوئے ہماری دھیان کو آگے بڑھائیں گے ان باتوں کی بعد اس طریقہ بیٹا جو گھر کی سوامنی تھی روکی ہوا اور اس کا روگی یہاں تک بڑھا کہ اس کا سانس لینا بند ہو گیا تو وہ ایلیا سے کہنے لگی اے پرمشور کی جن میرا تجھ سے کیا کام کیا تو اس لئے میرے یہاں آیا ہے کہ میرے بیٹے کی مردیو کا کھارن ہو اور میرے باپ کو سمرن دلائے اس نے اس سے کہا اپنا بیٹا مجھے دے تو وہ اسے اس کی گود سے لے کر اس ہڈاری پر لے گیا جہاں وہ سوائم رہتا تھا اور اپنی کھاٹ پر لٹھا دیا تو اس نے یہوا کو پکار کر کہا ہی میرے برمشور یہوا کیا تو اس ویدوا کا بیٹا مار ڈال کر جس کے یہاں میٹی کا ہم اس پر بھی بیپتی لے آیا ہے تو وہ بالک پر تین بار پسر گیا اور یہوا کو پکار کر کہا ہی میرے برمشور یہوا اس بالک کا پرانگ اس میں پھر ڈال دے ایلیا کی یہ بات یہوا نے سن لی اور بالک کا پرانگ اس میں پھر آ گیا اور وہ جی اٹا تب ایلیا بالک کو اٹاری پر سے نیچے گھر میں لے آیا اور ایلیا نے یہ کہہ کر اس کی ماتہ کو ہاتھ میں سوم دیا کہ دیکھ تیرے بیٹا جیویت ہے ستری نے ایلیا سے کہا اب مجھے نشچے ہو گیا ہے کہ تو پرمشور کا جن ہے اور یہوا کا جو وچن تیرے مو سے نکلتا ہے وہ سچ ہوتا ہے راجوں کا پہلا گرن سترہ ودیائی کا سترہ وچن سنے کا چوبیس وچن تک ہم نے پڑھ کر دیکھا ہے جس ویدبہ کی گھر پر ایلیا رہتا ہے اس ویدبہ کی گھر میں ایلیا نے ویسے تو بہت بڑا چمتکار گیا تھا چمتکار یہ تھا گھڑے میں جو مٹی باراتھا تھا اور کپی میں جو تھوڑا سا تیل تھا وہ کبھی گھٹا نہیں ہے پرمشور کے وچن کے انسار ویسے ہوتا رہا ہے اسی میدہ کا اور اسی تیل کا آہار ایلیا کھاتا رہا ویدبہ کھاتی رہی اور اس کا سارا گھرانہ کھاتا رہا کسی کو کسی چیز کی گھٹی نہیں ہوئی تھی اتنا ہونے کے بعد بھی اس طریقی باتوں کا گھر دیکھتے ہیں اس میں پورن بشواس نہیں آیا تھا اچانک سے ایسا ہو گیا کہ اس کا بیٹا مر گیا تو وہ ایلیا کے پاس آ کر کہنے لگی کیا تو اس قارن سے میرے پاس آیا ہے کہ میرے بیٹا کمرتی کا قارن ہو جائے اور تو میرے باپوں کا سمارن دلائے ایلیا نے ان سارے باتوں کا نظر انداز کر دیا اور اس کے ہاتھ سے بیٹا کو لے کر اٹاری پر اسے لے کر جاتا ہے جہاں پر وہ سوہم رہتا ہے اور اس نے اسے اپنے کھاٹ پر لٹا دیا اور پرمشور کو پکار کر کہتا ہے ہی میرے پرمشور یہہوہ کیا تو اس ودوہ کا بیٹا مار ڈال کر جس کی یہاں میٹک کہوں اس پر بھی بیپتی ڈالتا ہے یہ کہنے کے بعد وہ بالک کی اوپر تین بار پسر گیا اور یہہوہ کو پکار کر کہا ہی میرے پرمشور یہہوہ اس بالک کا پران اس میں پھر سے ڈال دے ایلیا کیا بات سن کر پرمشور نے اس بالک کا پران پھر سے اس میں ڈال دیا اور وہ جیو اٹھا تب ایلیا اس بچے کو اٹاری پر سے لیا کر اس دری کے ہاتھوں میں یہ کہتے ہوئے سوم دیا دیکھ تیرا بیٹا جیویت ہے اپنے بیٹے کو جیویت پانے کے بعد اس دری نے کہا ہے اب میں نشچے جان چکی ہوں کہ تو پرمشور کا جن ہے اور یہہوہ کا وچن جو تیرے موہ سے نکلتا ہے وہ سچ ہی ہوتا ہے اکال کے سمئے آخری روٹی کھا کر مرنے کے لئے صد ہوا وہ پریوار وہ ودوہ اور اس کا بیٹا کو پرمشور ایلیا نبی کو اس کے گھر پر بیچ کر اس کے گھر پر آہر کی کبھی نہ ہونے جیسا چمتکار کرتے ہوئے اسے بچایا تھا اتنا چمتکار ہونے کے بعد اس کی جیون میں اتنی بڑی بھی پتی آتی ہے لیکن پرمشور کے جن ہے جب وشوانس کو دکھایا ہے پرمشور کے جن اس پرکاس سے پرمشور سے بات کرتا ہے جیسے کہ وہ پردک شروع سے اپنے سامنے انہیں دیکھتا ہو اتنی دروڑی بشوانس کے ساتھ چلنے والا اس لئے اس لئے کوئی بھی کام کا ٹن نہیں ہے کوئی بھی کام اسمبر نہیں ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے کیونکہ پرمشور اس کے ساتھ ہے وچن سنڈے پریجنل ہم بھی اپنے آپ کا پرمشور کے ہاتھوں میں اسی پرکاس سے سمت من کریں گے پرمشور کے ہاتھ میں ہم پر بھی اتنی پرابل روح سے آئے جتنی پرابل روح سے ہیلیا کے پر اتر آئے تھے آئے اپنے سیروں کو شکھائیں گے آنکھوں کو بند کریں گے چھوٹی پرات نہ کریں گے پیدا ہم آپ کو دھنیواد کرتے ہیں ستوتی کرتے ہیں پرشنسہ کرتے ہیں آپ بھرمان کے ساتھ میں پھر سے ایک بار آپ کی دیوی ساند میں آتے ہیں ان وچنوں کے لئے آپ کو دھنیواد کرتے ہیں اسی وشواس میں چلاتے رہیے ایسے ہیمت اور خوصلہ ہماری بڑھاتے رہیے دھڑتا کے ساتھ پھرتا کے ساتھ پر آکرم کے ساتھ پویترات مقبشیق میں اور اگوائی میں ہم چلتے رہے ہیں آپ کی نام کی مہمہ کے لئے عدود کھارے ہم کرتے رہے ہیں اس پرکاسے پر میشور اپنی سامسہ میں بھر اس کے لئے دھنیواد کرتے ہیں پرویشنسہ کی بادلوں کی آگمن اگر بھی لمب ہوگی کل صبح پھر سے مل کر ستیارات نہ کرنے کے لئے ہم سبوں کو سجون کی سنکھیا میں بھاگیوانوں کی سنکھیا میں سنبھالے رکھنے کے لئے دعا کرتے ہیں اگر ایسا نہ تو پرویشنسہ کی بادلوں کی آگمن میں ہم سب کو شامل کرنے کے لئے پراتھنا کرتے ہیں دعاوں کو سنکا دیوتران کے لئے دھنیواد کرتے ہوئے ہماری ادھار کرتا ہماری پرویشنسہ کی نام سے اس پراتھنا کو مانگنا ہے سنر قبل کر پتا آمین 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 پرویشنسہ نے اس پرکار سے کہا تھا وشواس کرنا تمہارا کام ہے تمہارے لئے تو ہر ایک کام سنبھا ہوتا ہے پرویشنسہ کا وہی وجہن ہماری جیون میں درد ہوتی رہے ستیر ہوتی رہے ہم وشواس میں آگے بڑھتے رہے پتا پرمشور ایسی مہمانکاری ہماری جیون میں ہمیشہ کرتے رہے ہماری سی دوار کامنا کے ساتھ آج کے دیارش کے پر سمات کرنا ہے آپ سنتے رہیے سناتے رہیے آدھی آدمی جیون کی دینی کھراک کل پھر بھی لیں گے اپنا خیال رکھئے اپنوں کا خیال رکھئے دوسروں کا بھی خیال رکھئے گاڈ بلیسیو